السلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل جینیوز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پوری ہفتے کے دوران پاکستانی سٹوک اکسچینج میں کتنے پوائنٹ اضافہ ہوا اور کتنے پوائنٹ کمی ہوئی جبکہ کتنی کمپنیز کی مالکیت میں اضافہ ہوا اور کتنی کمپنیز کی حصے کے مالکیت فروغت ہوئے تو ویڈیو کی تفصیل میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل جینیوز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں تفصیلات کے مطابق کاروباری ہفتے کے دوران پاکستانی سٹوک اکسچینج میں ملال جلہ رہجان دیکھنے میں آیا پی ایک روز مارکٹ سات سو پچاسی پوائنٹ کمی سے نیچی آئی مگر بعد میں کچھ حد تک ریکووری بھی دیکھنے میں آئی یہی وجہ ہے کہ مارکٹ پورے ہفتے میں مجموعی طور پر دو سو بوارہ پوائنٹ کمی کے بعد تیتیز ہزار چھ سو ستاون پوائنٹ کی صدہ پر بند ہوئی سو انڈیکس اشاریہ چھ فیصد کرور کا شکار رہا اس عرصے میں بیرونی سرمایہ کروں نے ستائیس لاک پچھتر ہزار ڈالر ملکیج کے حشز خریدے دوسری جنب ایک ہفتے کے دوران انٹر بینک ڈالر میں دو پیسے کمی کے بعد ایک سو پچپن اشاری اٹھاسی پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں مجموعی کی کرنسی ایک ہفتے کے دوران سو پیسے کمی کے بعد ایک سو چھپن روپے پر فروگ تو ہو رہی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو زراجی بھی اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہماری چینل جینیوز کو بھی ضرور سسکرائب کریں